جو بات فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اعتجاج کر رہے ہیں آپ اپنے منڈیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ پورے ملک میں رگنگ کی بات کر رہے ہیں لیکن جن مولانا صاحب کے ساتھ آپ ملقاتیں کر رہے ہیں پہلے ان کے گلے شکوے کے پی کے حوالے سے تو دور کر دیں اتنی اخلاقی جررت دکھائیں اخلاقی جررت کی باتیں جو ہے نا وہ فیصل کریم کنڈی صاحب جیسے لوگوں کے مو سے اچھی نہیں لگتی وہ پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آج ان کو صدر بنائے ہیں وہ انہوں نے پوری منڈی لگائی تھی سندھ ہاؤس میں ہورس اینڈ کیٹل شو لگوایا تھا اور جتنے بھی خریدے گئے تھے جو بعد میں ہم مانتے بھی ہیں کہ ہماری خریداری ہوئی ہمیں وہاں پر بلائیا گیا تھا آپ ذرا ایم کیو ایم کی لوگوں کی تقریریں اٹھا کے سن لیں انہوں نے تو سولہ مہینے کی جو پچھلی حکومت میں گلے کیے تھے اس وقت انہوں نے یہ بولا تھا راجہ ریاض نے گلے کیے تھے کہ جی اب تو ہماری طرح دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں تو ان کے مو سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی اور فیصل کریم کنڈی صاحب تو خود اپنا الیکشن نہیں جیت پاتے ہیں کیونکہ سمو سے باتیں کر رہے ہیں اور گلے ان کو دور کرنے چاہیے کیونکہ مولانا جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے روحے روا تھے انجن تھے وہ پی ڈی ایم کا انہوں نے مل کے ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ان کو اپنا ہیڈ مانا ہوا تھا تو آپ نے کیوں ان کے ساتھ دو نبری کیے کہ ان کو آپ نے آگے لگایا مریم بی بی نے بھی ان کو بنایا ہوا تھا آگے کیا ہوا تھا بلاول صاحب بھی ان کے ساتھ جائے نہیں لیکن اب جو وہ کی پی کے دیکھیں وہ ٹھیک ہے وہ پرانی باتیں ہیں پرانی نہیں ہے نا کسی نے یہ مانا ہے کہ ہمیں سندھاؤز میں پیسے ملے تھے مجھے یاد نہیں ہے اگر آپ کی ذلم میں ہو تو ضبط آئیے گا اصل ایشو یہ ہے کہ یہ جو الزام پلچستان اسیملی میں لگا رہے ہیں وہ کی پی میں بھی لگا رہے ہیں تو کیا آپ لوگ وہاں پہ یہ سیٹیں ان کو واپس کرنے کا کوئی یہ والی اصل بات ہے چھوڑیں کنڈی صاحب کیا کہہ رہے تھے نہیں نہیں بات ان کی چھوڑنے والی نہیں ہے نا ان کی بات بڑی زبدست ہے کرنے والی بات ہے آپ نے کہا جی ہائی مورل گراؤنڈز پہ بات وہ کر نہیں نہ سکتے جو سیٹیں اگر ان کا مینڈیٹ چھوڑی ہو ہم تو گئے ہیں سارے ہم نے تو ثبوت بھی فرام کی ہے ٹریبیونلز میں بھی دیا اور ہماری بات کو انڈورس اگر کسی نے کی ہے تو جعوید لطیف صاحب نے خود انڈورس کی ہے جہاں تک پیسوں سے سیٹیں خریدنے اور بیچنے کی بات ہے تو جعوید لطیف صاحب کی سٹیٹمنٹ کو اٹھائیں اور اس کو پروپ کریں انکوائری کریں اور وہ جو ناصر چٹھا صاحب نے بات کی تھی اس کے بعد وہ غائب ہو گئے ہیں منظر عام سے کسی نے آج تک پوچھا ہے آپ لوگوں نے اٹھائی بات ہاں کدھر گئے ہیں وہ لیاقت چٹھا صاحب کدھر ہیں وہ کمیشنر تھے پورے راولپنڈی کے اتنے سینئر لیول کا بندہ اور اس نے ایک الزام لگایا یا اس نے ایک بات کی وہ غائب ہو گیا جو بندہ یہ بات کرے کہ الیکشن میں رگنگ ہوئی ہے آج چیف جسٹس آف پاکستان کو عمران کان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں انہوں نے کیا بات کی ہے اس میں انہوں نے ریفرنسز دیئے تو بنائیں نا جوڈیشن پوری کریں